مروج آپ نے کس بورڈ میں ٹاپ کیا ہے؟ الحمدللہ میں نے فیصاباد بورڈ میں ٹاپ کیا ہے فیصاباد ٹاپ تو کیا سوچا تھا شروع سے کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے کہ اتنی محنت شروع سے کر رہے تھے کبھی خیال تھا کہ میں ٹاپ کروں گی؟ جی الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہارڈ ورکی سا کی ٹو سکسس تو ہارڈ ورک کیا اللہ تعالی نے اس کا حصیلہ دیا دیا اور سوچا تھا کہ انشاءاللہ اپنی ڈیسٹینیشن کو اچیف کرنا ہے تو آپ کے والدین جو ہیں یہ تو نہیں آپ کو مجبور کرتے تھے ٹاپ کرنا ہے نئی پیرنس نے کبھی نہ پریشریز کیا نہ فورس کیا ای ٹھنک سٹریز ایسی چیز ہے جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ انٹرسٹ سے پڑھو تو بہت اچھا پر فارم کرسکتو انسٹیٹ آف دس کے آپ کے پیرنس آپ کو فورس کرنے کے پڑھ لو وہ کمپیریزن یہ چیز نہیں تھی تو کیا کتنا پڑھا یعنی روز کتنا پڑھتے تھے کوئی دورانیاں رکھا تھا کوئی ڈیوریشن تھی کہ میں اتنا بڑھنا ہے اتنا ٹائم دینا ہے یا ٹویشن میں جانا ہے کیا تھا آپ کا زندگی کیسے گزریت ڈیوریشن تو نہیں تھا شدیول بھی نہیں تھا کہ اتنا پڑھنا ہے یا ٹویل وارس ٹونی فور آرس نتنگ ایسا کچھ نہیں تھا میں اپنا کام سٹڈی کرتی تھی جب کمپیٹ ہو جاتا تھا تب ڈیوریشن اور دوسری ایکٹیوٹیز بھی میری لئے امپورٹن تھی یہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ کرتے ہیں یہ کتابی کیڑے ہوتے ہیں آپ بھی کتابی کیڑے ہیں یہ کہنے اور سننے کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو لوگوں نے ویسے ایک جمعہ سا بنا دیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ باقی زندگی بھی باقی معاملات میں بھی نظر رکھتی ہو کوئی ہوت سپورٹس پسند آئے یا کوئی ٹی وی ویرہ بھی دیکھتے ہیں جی الحمدللہ میں باقی چیزیں بھی فوکس کرتی ہوں ہو بھی وغیرہ کو بھی میں اپنے پرفارم کرتی ہوں بک ریڈنگ وغیرہ ہوگی تو آپ اپنے یعنی سلیبز کے علاوہ بھی بکس پڑھتی ہیں جی ایسا یہ کون سی بکس پڑھ رہا جی جیسے عروض فاطمہ میند کاری تھی اور مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ نہ کوئی نہیں کوئی پوزیشن لے گی اور نائیت پورڈ میں میں اس کی پوزیشن آئی تھی تو ہمیں تو حیات ہی حمید کی پوزیشن لے گی آپ کیا کرتے ہیں جی میں وابڈا گورنمنٹ ہی ملائی ہوں گورنمنٹ تو پہلے بچوں کو دیکھتے تھے کہ یہ فلاں کے بچے نے ٹاپ کیا ہے یہ تو تھوڑا سا دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میرا بچہ بھی کریں جی جی بالکل کی انہوں پیڈنس کی ہوتی ہے جب ریزلٹ آیا تو کیا کہاں تھے کیا جز بات تھے وہ درہ بتائیں جی ایسے تھا میں آفیس میں تھا تو چونکہ ریزلٹ والدن ہم دعائیں بھی کر رہے تھے تو آفیس میں تھا تو مجھے پتہ چلا پھر دین میرے ساری کلک میرے پاس آگے تو انہوں نے مبارک برانکت سے شروع کر دیا تو اس وقت عروض اکیڈمی میں تھی تو اس کا کوئی ٹیسٹ گئی رہا تھا تو میں نے کہا بیٹا آج آپ کا ریزلٹ ہے کہتی بابا ٹیسٹ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے جی جس دن ریزلٹ تھا اسی دن ٹیسٹ بھی تھا جی ٹیسٹ بھی تھا تو یہ ٹیسٹ دے پھر ہم ادھر اس کی اکیڈمی چلے گئے تو پھر اس کو مبارک بادی ادھر سے رشیف کی ہے بچے بڑے آپ نے بڑے ہو کی بننا کیا ڈاکٹر بننا کیا کیا حال چلے آپ کے آپ نے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا کیا پورا نام کیا آپ کا محمد ایان کاشف محمد ایان تو محمد ایان کیسا لگ رہا ہے جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے تو چیرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت اچھا لگ رہا ہے تو جیسے دن ریزلٹ آیا تھا کہاں پہ تھے اور کس کو سب سے پہلے بتایا کیا حالات تھے وہ جی اس دن میں گھر پی تھا پھر اراؤنڈ میری مدر کو کال آئی تھی فائف تو فائف تھرٹی پی ایم اس کے بعد پھر کال کا سلسلہ چلتا رہا میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن میں مدر سے پوچھتا ہوں کہ کال آئی تھی تو کیا ہوا تھا جی کال آئی تھی تو کافی دیر سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ہم اس کے ٹیچرز بھی اور ہم بھی پیرنٹس بھی اور یہ خود ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کی کوئی نہ کوئی پوزیشن آئے گی بورڈ میں تو ہم کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھا اور جب کال آئی ہے اور میں نے جو ایکسپینس سا رہا ہے اور دعا میں بیچ میں سے یہی کر رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کرے تو پھر سیکنڈ جو کال آئی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ اس کی فرسٹ پوزیشن اور آپ نے کل سیرمنی میں جو آنا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ تو بہت خوشی کا مومنٹ تھا اور میرے لیے بہت ایک اموشنل مومنٹ تھا کیا 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 اس کے بعد میں نے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی مطلب ہاتپاؤں جیسے پھول جاتے ہیں مطلب وہ لازیو ہے سیچویشن تھی تو میں نے سب سے پہلے ان کے پرنسپل کو دانے سکول میں ان سے کانٹیکٹ کیا پھر کال آنا شروع ہو گئیں پھر آپ کو مبارک بات آنا شروع ہو گئیں مجھے مبارک بات آنا شروع ہو گئیں کافی نیوز چینل سے کال آئیں کافی ویسے رینڈم کال آئیں مبارک بات کے لیے لوگوں نے مطلب بے لاز دعائیں اور اس طرح ہمیں کالز کر کے جب مبارک باتے ہیں مجھے آپ کہاں بڑھ رہے تھے دانے سکول میاں والی دانے سکول میاں والی زفردر صاحب نے کمال کر دیا تو یعنی دانے سکول کا میار اچھا ہے جی بہت اچھا میار اچھا ہے آپ نے کر لیا تو آپ نے بتا دیا کہ میار اچھا ہے تو کیا خواہش بڑے ہو کے بنوں گے جی میں آئیٹی کی فیلڈ میں آگے میری خواہش ہے کہ اسے میں اچھا میرے مدر کو بھی تھی میرے مدر کو بھی تھی کس سبجیکٹ میں سب سے اچھے سبجیکٹ سب میں اچھا فیوریٹ میرا ایک فزیکس ہے ایک آئیٹی فزیکس میں پورے پورے نمبر آتے ہیں سب میں آتے ہیں ابھی جو آپ کے سبجیکٹ تھے ہائی ایس مارکس کس میں آئے سب میں فل تھے دو میں انگلیش اور دو کٹے کہاں سے نمبر آتے انگلیش اور دو کتنے کٹے ہیں پچھلی بار تو دو کٹے تھے اس بار ایٹ کٹے ہیں فائیو اردو میں سے تری انگلیش میں سے فائیو اردو میں سے اور تری انگلیش میں سے تو اس کا مطلب اردو کمزور ہے انگلیش اچھی ہے جی اور باقی سب میں پورے مارکس ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اور خاص طور پر آپ کو انعامات دیئے بچوں کو بلایا گیا بہت ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے اس طرح جو ہے اور بہت میں تھینکفل ہوں پنجاب گورنمنٹ کا سی ایم مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ اور اتنا اچھا ارگنائز کیا بچوں کے لیے سوچا اور ان کو ہی جو جو ایوارڈز دینے کا سلسلہ جو انہوں نے سٹارٹ کیا جو پہلے پچھلے پانچ سال سے مجھے لگتا ہے ختم ہو چکا وہ تھا تو یہ بہت اچھی جو ہے بچوں کے لیے موٹیویشن کے لیے ان کو بہت ضروری ہے ان کو جو ہے اس طرح سرحانہ تو یہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے پورے تو کوئی پیغام آپ دینا چاہتی ہیں آپ وہ والدہ تو نہیں ہیں جو تانگ کرتی ہیں بچے کو پڑھو 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 نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس کو مجھے الٹا کہنا پڑتا ہے کہ بس تھوڑا سا ریسٹ کر لو مطلب یہ اچھا یہ خود ہی لگا رہتا ہے جی خود ہی لگا رہتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو لیکن یہ کہ ہوں میں سٹرکٹ مدر ہوں یہ ایسا نہیں ہے سٹیڈیز میں یہ تو آپ کیا ماں کو کہیں گی کہ زیادہ سخت ہوں یا نرم ہوں نہیں زیادہ سخت نہ ہوں بلکہ یہ کہنا چاہوں گی ایک سپیشلی یہ کہ ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ بچے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لیکن آپ کو بچوں کی جو پریارٹیز ہیں بچوں کا پیشن ہے اس کو جو ہے آپ کو مندر نظر رکھنا ہوتا ہے ہونا چاہیے تاکہ ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے اس میں ہی اسی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اور اس کو پروسیو گئن ہے ان کا اپنی جو چوائیس ہے وہ اس کو بہت شکریہ باپ تو بدنام ہے اس والے سے کہ باپ بڑے سخت ہوتے ہیں آپ سخت باپ ہیں نہیں نہیں ایسی باپ نہیں ہے تو حروج فاطمہ دو خودی اچھی بیٹی ہے آپ کیا والد جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے جی میرا ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں پر فوکس کریں اور ان کو فارق ٹائم آپ ضرور ایک دو گھنٹہ ان کو ٹائم دے جی میں ٹائم دیتا ہوں اور ان کی بچوں کہتا ہے کوئی بیٹا لے کے اپنے ڈائری مجھے چیک کروا ٹوٹ بوک چیک کروا کیا لکھا ہے وہ چیک انڈ بیلنس رکھیں گے تو ڈرزل نکلیں گے ٹھیک ہے آجی اس کے علاوہ آپ کو پاتے ہیں بات پاکستان کے لئے کچھ کہنا چاہتی پاکستان کے حالات سے کبھی گبرائی تو نہیں ہے نہیں بلکہ میں یہاں پر پنجاب میڈم علیم نواز صاحبہ کی جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ ایک امیزنگ سٹپ لی ہے بہت شکریہ آپ کا ایک شورٹ مشہب ریکھ لیتے ہیں اور پھر اسی طرح پورے پنجاب سے وہ بچے وہ والدین وہ ٹیچرز یہاں پر آئے ہوئے جو یہاں تک ان بچوں کو لائے وہ والدین وہ خوش نصیب والدین جنہوں نے یہ دن دیکھا کہ ان کے بچے نے ٹاپ کیا